اسلام علیکم کیا حال چینل سب کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب اپنے گھر میں خوش اور آباد رہے ہیں سہت اور تندرستی والی زندگی کے ساتھ آمین سمو آمین جی جناب ہماری ہو گئی ہے شروعات اور جیسا کہ آپ نے ٹائٹل سے دیکھ لیا ہوگا کہ مورننگ تو ایوننگ کی ہماری جو روٹین ہے وہ کیا ہے تو میں نے جناب اپنے روم کو ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا اور اب میں آگئی تھی ماریب کے روم میں کیونکہ ماریب صاحب چلے گئے تھے جوپ پر اور میں ان کا روم ٹھیک کر رہی ہوں تو جب وہ جوپ پہ جاتے ہیں تو اپنا روم ٹھیک کر کے نہیں جاتے تو پھر مجھے ہی کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کا بیٹ سہی کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے کمرے کے کلیننگ کر کے لائٹ آف کر کے کچن میں چلی جاؤں گی تو ہمارے دن کی شروعات اسی طرح سے ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہر گھر کی یہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ صبح ہوتے ہیں نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے ناشتہ کر کے پھر ہم اس طرح سے صفائی کرتے ہیں اور میری عادت ہے کہ میں ناشتہ کرنے سے پہلے ہی پورے گھر کی کلیننگ کرتی ہوں تو آج میرا ویسے بھی موڈ نہیں تھا ناشتہ کرنے کا تو میں نے صرف چائے اور کوکیز لے لئے تھے اور اب میں آگئی ہوں کیچن میں برطن میں دھو چکی ہوں اور اب میں اس کی جو ہے اپنا کاؤنٹر ٹاپ اپنے ساف کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں جیسے کہ پھلا ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں برطن میں دھو چکی تھی اور بس یہ ڈرائی ہونے کا انتظار کریں ہوں جیسی ڈرائی ہوں گے تو میں ان کو کیبنٹ میں رکھ دوں گی اور یہ میں کیچن کاؤنٹر جو ہے وہ کلین کر رہی ہوں اور یہ اچھا خاصا بڑا ہے تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہی پری کھانا کھاتے ہیں ناشتہ وغیرہ ہم یہی کرتے ہیں خیر ناشتہ تو نہیں ہوتا یہ دیکھیں آپ صدقے کی بوٹل رکھی ہوئی اس میں میں صدقے کے پیسے ڈال دیتی ہوں اور اس طرح سے پھر ہم لوگ کی صدقے کے پیسے جمع کر کے غریبوں میں بھیج دیتے ہیں تو میں نے اس طرح سے یہ بوٹل رکھی ہوئی ہے تو میری بھی عادت ہے بچوں کی بھی ہے کہ وہ جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو اس کے اندر پیسے ڈالتے ہوئے جاتے ہیں تو ہمیں بھی صدقہ نکالتے رہنا چاہیے اور جناب یہ کام کرتے کراتے مجھے ہو گئے تھے دوپہر اور دوپہر کے وقت میں بنا رہی ہوں آج آلو انڈے کا سالن کیونکہ آج میرا گوش بنانے کا بالکل بھی رادہ نہیں تھا تو اب میں کچن میں آگئی ہوں اور کچن میں آکے میں نے کڑھائی کے اندر لے لیا ہے آئل اور یہ آلیو آئل ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں لیسن ادرک کا پیس یہ ڈال رہی ہوں میں ادرک کا پیس تقریباً دو ٹی سپون کے قریب اور میں اس میں پیاس شامل نہیں کرتی مجھے پسند نہیں ہے پیاس تو اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ لیسن کا پیسٹ اور اب میں اس کو سوٹے کروں گے اچھی طرح تاکہ اس کی جو ہے خوشپو نکل کے آ جائے تو میں دو تین طرح سے آلو اور انڈے کا سالن بناتی ہوں لیکن آج میں نے پیاس میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں کارٹ ہوں اور فرائی کروں اس طرح سے کروں کیونکہ مجھے جلدی بنانا تھا اور اب میں اس کے اندر ڈال لی ہوں یہ سفید زیرہ اور اس کے ساتھ میں ڈال لی ہوں یہ کلونجی اور یہ میں نے ڈال دیا ہے ہلدی لال میج پاورڈر یہ سارے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں ہلدی تھوڑی سی میں نے زیادہ ڈال دی ہے اس میں آج اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ اجوائن تھوڑی سی اور یہ ہے ہنگ پاورڈر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر سبسی اور ڈال میں ہنگ پاورڈر ضرور یوز کرتی ہوں کیونکہ اس سے جو ہے کھانا ڈیجیسٹ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں کہ تا خوبصد کلر نکل کے آیا ہے اور میں اس کی بنائی کر رہی ہوں اور انڈے میں نے بوائل کر کے رکھ لیے تھے اور یہ ہے ایک ادد آلو آلو کافی بڑے سائز کا تھا تو پہلے تو میں نے سوچا کہ بچا لوں لیکن پھر میں نے پورا ہی ڈال دیا تھا میں نے کہا چلو بعد میں کام آ جائیں گے اور یہ ایک بہت ہی بڑے سائز کال ہوئے آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا کہ شاید یہ دو تین ہیں لیکن یہ ہے ایک ہی اور یہ ہے جناب دیگی مرچ کلر کے لیے میں یہ دیگی مرچ یوز کرتی ہوں تاکہ اچھا سا کلر نکل کے سالن کا جبکہ اس کے اندر ٹیسٹ وغیرہ کشنی ہوتا اور پھر میں شامل کریں یہ نمک آپ چاہیں تو اس میں مطر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس مطر نہیں تھے تو آج میں نے صرف آلو اور انڈے کا سالن بنایا مطر بھی شامل کر دیتی ہوں اور اب میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا تاکہ میرا مسالہ جو ہے وہ جلے نا اور یہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں نا یہ آپ لوگ بھی ضرور بنائیے کہ آپ لوگ کو بھی یقین پسند آئیں گے میں اس کے اندر ٹماٹر نہیں شامل کروں گی کہ میں کروں گی اس کے اندر دہی تو وہ ایک کور میں کا جو ہے وہ ٹیکسچر آجاتا ہے اس کے اندر اور آلو بہت اچھے بہت جلدی گل جاتے ہیں تھوڑا پانی میں نے اور شامل کر دیا تاکہ آلو گل جائے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو کر دیا کور اور آنچ کو میں دھیما کر دوں گی بلکہ چینج کر دوں گی نا کیونکہ یہ والا جو چولہ اس کے آنچ دھیمی نہیں ہوتی تو میں سائیڈ میں کر دوں گی اس طرف کو میں نے چاول بوائل کرنے کے لئے پانی رکھا ہوا ہے کیونکہ بچے جو ہیں چاول کے ساتھ کھائیں گے اور ہم لوگ چپادی کے ساتھ اور سائیڈ میں کر کے میں نے آنچ دھیمی کر دیا تاکہ آلو جو ہیں وہ گل جائیں اور ابھی میں اس کے اندر دہی شامل نہیں کروں گی کیونکہ اگر میں دہی شامل کروں گے تو خٹاس کی وجہ سے آلو نہیں گلیں گے تو جب آلو گلنے لگتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر دہی شامل کرتی ہوں یہ دیکھیں دوبارہ میں نے چولے کے سائیڈ چینج کر دی ہے اور آلو تقریباً میرے گل چکے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پانی بھی کافیت تک کم ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کریں ہوں دہی تقریباً تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس کے اندر دہی شامل کر دیا اور اب میں اس کی تیزی سے بھنائی کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر لمس نہ ہوں اور وہ پھٹے نہیں ورنہ اگر آپ ایسی دہی ڈال کے چھوڑ دیں گے اور اس کو اگدم چمچ نہیں چلائیں گے تو دہی پھٹنے لگتا ہے تو جیسی آپ دہی شامل کریں ویسی تیزی سے آپ اس کے اندر چمچ ہلانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کا سالن تیار ہو گیا ہے یہ میرا اور اس کے اندر میں نے یہ انڈے بھی شامل کر دیا ہے اور میں اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں تاکہ دہی بھی اچھی طرح مکس ہو جائے اور انڈوں کے اوپر بھی ذرا سالن اچھی طرح رچ بس جائے تو پرسنل مجھے تو انڈے آلو کا سالن بہت ہی پسند ہے اور میرے ہزبن کو ہی پسند ہے تو میں تقریباً ہر مہینے میں ایک دو دفعہ تو ضرور بناتی ہوں اور اب بھی تو سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو سردیاں میں تو ویسے بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں بوائل ایک تو اس صورت میں میں بنا لیتی ہوں اور جب کوش کھانے کو دل نہیں چاہتا تو پھر میں یہی کرتی ہوں یا تو سبزی کو بناتی ہوں یا پھر دال یا پھر اس طرح سے یہ انڈے آلو کا سالن تو ویسے بھی میں گوشت جو ہے وہ بہت کم بناتی ہوں کیونکہ ضرور نہیں ہے کہ آپ ہر بک گوشت ہی کھاتے رہیں تو ہفتے میں دو دفعہ میں گوشت بناتی ہوں باقی دن جو ہے میرے ہاں اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں جیسے سبزی اور یہ دال بغیرہ اور یہ مجھے جتنا پانی چاہیے میں نے اتنا اس کے اندر ڈال دیا اور اب میں اس کو واپس کور کر دوں گی تو یہ دیکھیں اس کی جو فلیم ہے وہ کم نہیں ہوگی تو وہ ویسی رہ گی تو اس لیے اس کو میں بند کر کے سائیڈ میں میں نے اس کو کر دیا ہے اور اب میں اس کو بند کر چکی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے میرے انڈے آلو کا سالن تیار اور اب میں اس کے اندر ہری میرچ شامل کر دوں گی ثابت ہری میرچ اور آلو میں چیک کر ہی ہوں گل چکے ہیں تو یہ دیکھیں آپ مجھے اس در ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے اپنے اس پین کو یا پھر سالن وغیرہ کو تاکہ وہ جلیں نہیں اگر اس طرف میں رکھے رہوں گی تو میرا جو سالنہ وہ جل کے بلکل خاک ہو چکا ہوگا تو اس لیے مجھے در ادھر کرنا پڑتا ہے جب مجھے تیز آنچ چاہی ہوتی ہے تو میں لیفٹ پہ کر لیتی ہوں جب مجھے دھیمی آنچ چاہی ہوتی ہے تو میں رائٹ پہ کر لیتی ہوں تو مجھے یہ جو سٹوف ہیں یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ہری میرچ بھی شامل کر دی اور یہ ہری میرچ بہت تیز ہوتی ہے میں نے سب تین ہی شامل کی ہیں تین سے چار شامل کی تھی شاید تو موسم بیسے ہی بدل چکا ہے اور ہمارے یہاں ٹھنڈ شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں میرا ہو گیا ہے تیار اور میں نے کر دیا فلیم آف اور پھر میں اپنے حضرت کے ساتھ شام میں نکل آئی تھی وہ آگئے تھے تو ہم لوگوں کو کہیں جانا تھا تو انہوں نے مجھے دلا دیئے تھے یہ آلو کے سموز سے اور چنہ چار کیونکہ کھانا میں نے کھایا نہیں تھا دوپہر کا بس پکا کے رکھ دیا تھا اور یہ ہے شام کا وقت اور یہ دیکھیں ٹرافک بھی جا رہا ہے کتنا خوبصت ویدر ہوا ہے تو وہ اندر اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں ذرا کچھ دیر کے لئے گئے ہیں بات بات کرنی ہوں کچھ ریسٹورنٹ میں تو میں باہر گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے سموز سے چنے کی چاٹ اور چائے لاکے دے دی تھی تو اب میں بیٹھی ہوئی انجوائی کر رہی ہوں اور اس وقت شام کے سب اچار بجھ رہے ہیں اور کھانا میں نے تیار کر لیا تھا لیکن میں انتظار کر رہی تھی وہ آئیں گے تو ہم لوگ کھانا کھائیں گے لیکن ان کے آتے ہی ہم لوگ نکل چکے تھے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کہ یہ چنے چاٹ تھے اور آپ گھر میں بھی بنائیں اور کھائیں تو وہ ایک کا قلعہ بندہ اپنے لی کیا بنائے تو میں ویکنڈ پہ بناتی ہوں اس طرح کی چیزیں تو آج ویکنڈ تو تھا نہیں ویک ڈیس میں اس طرح سے پھر ہم لوگ آئے تھے تو انہوں نے مجھے لا دی تھی وہ بہت مزی کی تھی اور ساموز سے مجھے کوئی اتنے خاص پسند نہیں آئے کیونکہ اس کے اندر مٹڑ ڈالے ہوئے تھے پھر اس کے اندر ہم ان کے دوست کے گھر جا رہے تھے تو راستے میں مجھے یہ نظر آیا اور یہ ہے جناب ملالا یوسف زائی کے نام پہ الیمنٹری سکول اور میں نے بھی فرس ٹائم دیکھا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنوں کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو اس لئے میں نے اس کی ویڈیو بنا دی تھی اور یہ دیکھیں کتنا بڑا سکول ہے اور اس وقت شام کے تقریباً پانچ بجرے ہوں گے اس وقت تو بچوں کے تو اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی تو ہم لوگ آئے تھے اس طرف کو تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ بھئی یہ دیکھیں ان کے نام پہ اسکول بھی بن چکا ہے تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ان کے نام پہ جو اسکول بنا ہے تو وہ آپ لوگوں کو کیسا لگا کیونکہ ہمارے ہم بہت سے لوگوں نے بہت اچھے اچھے کام کیا لیکن ان کو اپریسیشن نہیں ملی اور ان محترمہ کے لیے یہ اسکول کا نام رکھا گیا ہے تو ان کے ساتھ اور بھی بچے تھے ان میں سے کسی کا نام نہیں ہے انہی کا ہی نام ہے اور یہ دیکھیں شام کا مغرب کا وقت ہو چکا ہے پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں کچھ پرندے یہ دیکھیں بجلی کے اپتاروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی بہت ہی عجیب سی خصوصیت رکھئے کہ بجلی کے تاروں پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا اگر ہم انسان اس کو بس انگلی بھی ٹچ کر لیں تو چپک جائیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصہ نیبر ہوت ہے اور مجھے بہت پسند آیا بڑا پیس فول سا تھا بڑے اچھے اچھے گھر بنے ہوئے تھے اور بہت بڑے نہیں تھے بہت چھوٹے بھی نہیں تھے نارمل تھے تو مجھے یہ ان کا نیبر ہوت بہت اچھا لگا تھا اور بس ہم لوگ ان سے ملک کے اور ابھی واپس جا رہے تھے کیونکہ میرے ہزمین کو کوئی کام تھا ان سے تو ہم لوگ آ کے تھے تو جب وہ نکلتے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے کے نکلتے ہیں اور اب ہم آ رہے ہیں گھر کی طرف اور جناب ہمارے میاں جی نے کہا کہ چلو اب گاڑی کو بھی ذرا شاور دلوال لیتے ہیں تو اب ہم کار واش میں آگے ہیں اور یہ آٹومیٹک کار واش ہے اس میں بس آپ جائیں اور گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے آگے والی گاڑی جو ہے جاری ہے اس وقت شام کے میں خاصے چھ ساڑے چھے ہو رہے ہیں اور دیکھیں کتنا اندھیرہ ہو چکا ہے اور جناب یہ گاڑی آگے جائے گی اس کے بعد ہماری گاڑی جائے گی اور یہ ایک بیلٹ سا ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیں بس گاڑی کو کھڑا کر دینا ہوتا ہے باقی وہ بیلٹ خود ہی آگے آپ کی گاڑی کو لے کے جا رہا ہوتا ہے تو بچے جب چھوٹے تھے ہم لوگ آتے تھے اس طرح سے کار واش میں تو وہ بہت زیادہ ہے نا خوف زیادہ ہو جاتے تھے کیونکہ ایک دم سے جب پانی گرتا تھا یا فوم گرتا تھا گاڑی دھلنے کے لیے تو اندھیرہ ہو جاتا تھا گاڑی کے اندر ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اور یہ دیکھیں کلر فل سے فوم گر رہا ہے اور خود با خود بیلٹ کے اوپر یہ اس طرح سے جو ہے سٹرنگس ہیں وہ گاڑی کو واش کرتی ہیں کلین کرتی ہیں بہت اچھی طرح سے اور یہ شاید پلاسٹک کے یا ربڑ کے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی گاڑی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا یہ دیکھیں ہماری گاڑی کے اوپر پانی آنے لگ گیا اور اب یہ فوم آگیا ہے اور فوم آنے کے بعد اب ہماری گاڑی آگے بڑھ رہی اور یہ دیکھیں میں سائٹ سے بھی دکھا رہی ہوں آپ کو کہ اس نے ہماری گاڑی کو ساف کرنا چکا دی یہ دیکھیں یہ بیلٹ کی طرح کی ہوتے ہیں ربڑ کے پٹیاں تھی بنی بھی وہ آپ کے وینڈ سکرین کو کلین کرتی ہیں تو یعنی کہ ایسی کوئی کیس نہیں ہوتی جو آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچائے تو ہماری میاں صاحب تو ہر رفتے ہی تقریباً دو تین دفعہ اس طرح سے اپنی گاڑی کو کلین کروا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے کلین ہو رہا ہے اور ابھی جب ہم نکلیں گے تو اب دیکھئے گا ہمارا جو وینڈ سکرین ہے بلکل ایک دم شفاف ہو چکا ہوگا اور یہ دیکھیں اوپر سے پھر پانی آ رہا ہے تاکہ اس کا جو فارم ہے وہ ختم کیا جائے اور یہ دیکھیں سائیڈوں میں سے بھی اچھا بھی فارم بھی ڈالا گیا ہے دوبارہ تاکہ وینڈ سکرین بہت اچھی طرح سے ساف ہو جائے اور یہ دیکھیں ائر کے ذریعے پانی ڈالا گیا ہے اور پانی کو ہٹانے کے لیے ایک نیچے جو ہے اس سان سے آتی ہیں ائر کپڑے کی ہی شاید ہوتی ہیں اور یہ اپکیس کو جو ہے کلین بھی کرتے ہیں اور ڈرائی بھی کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے آگے والی گاڑی کتنی گندی ہوئی تھی لیکن اب کتنی ساف ستری ہو چکی ہے تو بس گاڑی کو کلین کروا کے ہم گھر جائیں گے اور کھانا کھائیں گے یہ دیکھیں یہ ڈرائی کر رہا ہے اس طرح سے اوپر سے نیچے آتا ہے اور اس طرح زیادہ اس کے اندر ائر ہوتی ہے کہ خود بخود آپ کے جو ہے ساری چیزیں ڈرائی ہونے لگتی ہیں یہ دیکھیں اور یہ کپڑے کا بناوے ہیں اور جو باقی کمی رہ جاتی ہے وہ پھر کوئی بندہ آکے ٹاول سے کلین کر دیتا ہے جب پانی کے ذرات ہوئی جاتی ہے یہ صاحب ہیں یہ سائٹ سے آکے کلین کر دیں گے تو ہم آری گاڑی نہا کے نکل چکی ہے اور اب ہم گھر کی طرف جائیں گے کیونکہ یہ ہمارے گھر سے مشکلتے دو منٹ کی ہی ڈرائیف پہ ہے اور یہ دیکھیں